اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ہالے نورز ورلڈ آج بناوں گی میں اپنے کچن میں دیگی متنجن یہ وہ متنجن ہے جو شادیوں کی تقاریب وغیر میں آپ لوگ کھاتے ہیں یا یہ جو دیگ میں بننے والا متنجن ہوتا ہے یہ جو ہے نا پراپر اس کی ریسپی ہے بلکل اگزیکٹ ویسا ہی بنتا ہے ذائقے میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے انشاءاللہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی ریسپی کو پورا دیکھئے گا اور پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولئے گا تاکہ میری تمام ریسپیز تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں متنجن بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس میں نے لیے ہیں ان میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سیلا چاول کا استعمال کیا ہے سیلا چاول میں نے 600 گرام لیا ہے یہ آدھا کلو سے بلکل تھوڑا سا زیادہ چاول ہے 500 گرام آدھا کلو ہوتا ہے سیلا چاول کو میں نے تقریباً 3 گھنٹے بھگو کر رکھا ہے اور اس دوران میں نے 1 سے 2 دفعہ اس کا پانی چینج بھی کیا ہے 3-4 لاؤنگیں اور ایک بادیان کا پھول الگ سے رکھا ہے میں نے اور 3 لاؤنگیں اور 4 چھوٹی لائچیاں یہ الگ سے رکھی ہیں یہ دو ڈیفرنٹ سٹیجز پہ استعمال ہوں گی کب کب وہ آپ ریسپی میں دیکھیں گے کشمش لی ہے میں نے تقریباً آدھا کپ کے قریب دھو کر ساف کر کے ان کی ڈنڈیاں لہیدہ کر کے انہیں رکھا ہے ناریل اور بادام بادام بھگو کر ان کا چلکہ چھیل لیا اور ناریل کو بھی دھو کر خوش کر کے کاٹ کے رکھ لیا ہے رنگین چمچم ہے آپ چھوٹے والے گلاب جامون بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے فیلال رنگین چمچم استعمال کیا ہے ان کی کوئی خاص تعداد نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں کھویا میں نے دھائی سو گرام یعنی ایک پاؤ کھویا لیا ہے آپ اس کی کونٹیٹی زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے چھے سو گرام چاول ہے میرے تو میں نے اس کے لیے ڈیڑھ کپ چینی کا استعمال کیا ہے آپ اپنے حساب سے چینی کی کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اشرفیاں ہیں میرے پاس ان کی کونٹیٹی بھی کوئی ایس سچ نہیں ہے خاص کہ آپ نے اتنی لینی ہے یہ بھی آپ اپنے حساب سے اپنی پسند سے ڈال سکتے ہیں دودھ لیا ہے میں نے تقریباً ایک کپ کے برابر ٹھیک ہے جی چلیں بس اب ہم چلتے ہیں اپنی کام کی طرف سب سے پہلے میں کیا کر رہی ہوں پانی اُبالنے رکھ رہی ہوں چاولوں کے لیے پانی اُبالتے ہوئے میں نے اس کے اندر تین چار لاؤنگیں ڈالی اور ایک بادیان کا پھول یہ میں توڑ کر ڈال رہی ہوں بس اب میں پانی کو اُبالنے کے لیے رکھ دوں گی پانی میں جب ایک اُبال آ گیا تو میں نے اپنے سوک کیے ہوئے چاول جو ہے وہ اس میں سیلا چاول شامل کر دیے اب چاولوں کو جو ہے نا میں اتنی دیر تک پکاؤں گی یا اتنی دیر تک اُبالوں گی کہ چاول مکمل گل جائیں گے ہم نے اس میں بالکل بھی کوئی کنی وغیرہ نہیں چھوڑنی چاول ہمیں پورے بوائل کرنا ہے کیونکہ میں چاشنی بنا کے یہ متنجن بنا رہی ہوں تو چاشنی میں جب چاول جاتے ہیں تو چاول تھوڑا سا اینٹ تا ہی ہے مزید اور نہیں گلتا تو آپ نے چاول کو کمپلیٹ بوائل کرنا ہے تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو یہ ریسپی جو ہے وہ بگنرز کے لیے خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو نئے بنانے والے ہیں اور جن کا یہ ہوتا ہے کہ زردہ یا متنجن بناتے ہوئے عموماً ان کا چاول اینٹ جاتا ہے تو آپ نے کسر چھوڑنی نہیں ہے جب چاول آپ کا بوائل ہو جائے پورا مکمل پک جائے نرم ہو جائے تو آپ نے اس کو نتھار لیا اب میں گھی لے رہی ہوں برطن میں گھی میں نے تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ کے برابر لیا ہے آپ کونٹٹیٹی تھوڑی سی زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کی اس گھی میں میں نے ڈالی تین لاؤنگیں اور چار چھوٹی لائچیاں ساتھ ہی میں نے اس میں چینی ڈال دیئے چینی کی چاشنی جو ہے وہ میں پانی ڈال کر نہیں بلکہ دودھ ڈال کر تیار کروں گی ایک کپ کے قریب دودھ جو میں نے لیا ہے یہ یہ اب میں اس میں شامل کر دوں گی آج بلکل دھیمی رکھئے گا ورنہ چینی جو ہے وہ نیچے لگ جائے گی ٹھیک ہے تقریباً پانچ منٹ جو ہے وہ میں ایسے دھیمی آج پر پکاؤں گی اچھے طریقے سے تاکہ چاشنی جو ہے وہ گاڑی ہو جائے تین ڈیفرنٹ فوڈ کلرز میں نے لیا ہے الگ کٹوریوں میں چوتھائی چوتھائی چائے کا چمچ میں نے فوڈ کلرز پانی میں کھولے اور ان میں دو دو چمچ بھر کے جو ہے میں ٹیبل سپون چاول جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی دیر میں چاولوں کو ان کلرز پانی میں رکھوں گی اور پھر اس کے بعد یہ میں پانی رنگین جو ہے نیتھار دوں گی اتنی دیر میں میری چاشنی تیار ہو رہی ہے جتنی دیر میں چاشنی تیار ہو رہی ہے اتنی دیر ہی بس میں نے چاولوں کو جو ہے وہ رنگین پانی میں رکھا ہے چاشنی جیسے ہی گاڑی ہوئی پانچ چھے منٹ باد میں نے اس میں اپنے اُب لے ہوئے چاول شامل کر دیئے اب میں نے آنچ تھوڑی سی تیز کی ہے اور اب میں تیز آنچ پر تھوڑی دیر ان چاولوں کو اچھے سے چاشنی میں مکس کروں گی تاکہ چاشنی کی جو ہے وہ کانٹیٹی بھی کم ہو جائے چاولوں میں اگر چاشنی بہت زیادہ پتلی ہوگی یا زیادہ کانٹیٹی میں ہوگی تو پھر جب آپ اس میں اپنے رنگین چاول ایڈ کریں گے نا تو وہ سارا کلر جو ہے وہ چاشنی کی وجہ سے جو ہے سارے چاولوں میں پھیل جائے گا اور آپ کے چاول جو ہے وہ بدرونک اور بدرنگ ہو جائیں گے تو چاشنی کی کانٹیٹی آپ نے پہہ کم رکھنی ہے مطلب یہ کہ آپ نے اس کو اچھا سا گاڑا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سارے کام کرنا ہے رنگین چاول میں اوپر سے رکھ رہی ہوں سفید چاولوں کے آپ اور کلرز بھی استعمال کر سکتے ہیں اورنچ کلر بھی آپ اس میں جو ہے وہ بنا سکتے ہیں الگ سے میں نے تین فلحال جو ہے تین کلرز کا بنایا ہے یہ بس اب میں باقی تمام ساری چیزیں بھی ڈال رہی ہوں ناریل ڈال دیا میں نے بادام ڈال دیئے اچھا تھوڑی تھوڑی سی چیزیں جو ہمیں بچا رہی ہوں وہ اوپر سے گانش میں میں استعمال کروں گی اشرفیاں ڈال دی چم چم چھوٹے چھوٹے سے گلاب جامون آتے ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس زردے میں پیٹھا بہت مزا کرتا ہے اگر آپ کے پاس پیٹھا ہو یا آپ پیٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ پیٹھا بھی ڈال سکتے ہیں باقی آپ کی مرضی آپ جو بھی ڈالیں کھویا ڈال دیا میں نے پستے بھی ڈالیں جو آپ کو پسند ہو کاجو ڈالیں کیوڑا اسنس کے دو کترے ڈالے ہیں میں نے یہ آپشنل ہے آپ نہیں بھی ڈالیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کہ اس سے ارومہ بہت زبردست آتا ہے پانچ منٹ دم کرنے کے بعد میں نے پھر اس کے اندر کشمشیں شامل کی ہیں کشمش جو ہے بہت زیادہ گل جاتی ہے پھر ورنہ اور پھر میں نے اسے مزید پانچ منٹ کا یعنی ٹوٹل دس منٹ کا دم دیا ہے دس منٹ کے دم کے بعد یہ دیکھئے کتنا خوبصورت متنجن تیار ہے اس کی شکل بلکل اس وقت ایسی ہے جیسے دیکھ کا متنجن ہوتا ہے اور دیکھ کھلتی ہے جب دیکھ آپ کھولتے ہیں تو بلکل ایسا ہی متنجن ہوتا ہے ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر کسی اور زبردست ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی